بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ توحید اور نماز کے بعد اسلام کا رکن روزہ ہے جو رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں یہ ہم سب پر فرض ہے اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے قرآن پاک میں سے ہم روزے کے متعلق چند آیتیں آپ کو سناتے ہیں یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبولکم لعلكم تتقون سورہ بقرہ پارہ دو آیت ایک سو پچیسی اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پھر فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فالیسم سورہ بقرہ پارہ دو آر آیت ایک سو پچیسی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جس میں لوگوں کے لئے ہدایت اور نشانیاں ہیں ایسی ہدایت کی باتیں جو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی ہے تو جو اس مہینے کو پائے روزے رکھیں روزے رکھیں